موسیقی نا ادھر نا ادھر سیدھے مددے پر نظر کیا ہے آج کے خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیو سیٹین آپ کے پنید کے ساتھ تو خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو کلکاتا میں لیڈی ڈاکٹر کی ہتیا اور بدلہ پر میں بچی کے یون اتپیڑن کو لے کر دیش بھر میں غصہ دیکھا جا رہا ہے وہیں اس بیچ پردھان منتری نریندر موڈی نے ان گھٹناوں کو لے کر پہلی بار بیان کیا انہوں نے صاف کیا کہ مہلاؤں کے خلاف اپراد اکشم یا باپ ہے اور ان معاملوں میں جس بھی اس طرح پر لاپر بہی ہوتی ہے سب کا حساب ہونا چاہیے مہاراشت میں پردھان منتری نے گیارہ لکھ نئی لکھپتی دیدیوں کو سممانت کرنے کے لیے ایک کارکنم آیوجیت تھا اس میں ہی یہ بات گئی مہاراشت میں لکھپتی دیدی سممیلن میں بولتے ہوئے پردھان منتری موڈی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مہلاؤں کی سرپشاہ ہمارے دیش کے لیے بھی بہت اہم ہے آج میں ایک بار پھر سے دیش کے ہر راجنے تک دل سے کہوں گا اور راجسرکار سے بھی کہوں گا کہ مہلاؤں کے خلاف اپراد اکشم یا باپ ہے دوشی کوئی بھی ہو وہ بچنا نہیں چاہیے اس کو کسی بھی روپ میں مدد کرنے والے بھی بچنے نہیں چاہیے چاہے اپرادی کوئی بھی ہو اسے بخشا نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپطال ہو سکول ہو دفتر ہو یا پھر پولیس ویوستہ جس بھی اسطر پر لاپر وحی ہوتی ہے سب کا حساب ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مہلاؤں پر اتیاجار کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے ہماری سرکار قانونوں کو بھی لگاتار سخت کر رہی ہے ساتھیوں ماتاؤں بہنوں بیٹیوں کا سامرد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی سرکشہ بھی دیش کی پراؤپکتہ ہے میں نے لال قلعے سے بھی بار بار اس ویسے کو اٹھایا ہے آج دیش کا کوئی بھی راجہ ہو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پیڑا کو ان کے گھسے کو میں سمجھ رہا ہوں میں ایک بار پھر پیت کے ہر راجلی تک دل سے کہوں گا ہر راج سرکار سے کہوں گا کہ مہلاؤں کے خلاف اپرات اکشم میں پاپ ہے دوشی کوئی بھی ہو وہ بچنا نہیں چاہیے اس کو کسی بھی روپ میں مدد کرنے والے بچنے نہیں چاہیے اسپتال ہو سکول ہو سپتہ ہو یا پھر پولیس ویبستان جس بیس تر پر لا پروائی ہوتی ہے سب کا حساب ہونا چاہیے اوپر سے نیچے تک میں ایسے ایک دم ساپ جانا چاہیے یہ پاپ اکشم میں ہے سرکاریں آتی رہے گی جاتی رہے گی لیکن جیون کی رکشہ اور ناری گریمہ کی رکشہ اس سماعت کے روپے بھی اور سرکار کے روپے بھی ہم سب کا بڑا دائتو ہے آپ کو بتا دیں کہ آنے والے وقت میں مہاراشر میں ویدھان صبح کی چناؤں ہونے ہیں اور اس کے لیے بی جے پی اپنی پوری تیاری میں لگی ہے اس لیے اس کارکرم میں بھی مہیلاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ مہاراشر کو آنے والے کئی سالوں تک مہا یوتی کی ستھر سرکار کی ضرورت ہے جو دیوگوں کو یواؤں کی پڑھائی اور نوکری کو بڑھاوا دیتا ہے کنوں نے کہا کہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہاں کی ماتائیں بہنیں میرا ساتھ دیں گے ایک بار پھر سے مہا یوتی سرکار کی کاموں کو سرکار کی مدد کا میں آشواصن دیتا ہوں کیندر سرکار مہیلاؤں کے خلاف اتیاطہ روکنے کے لیے ہر طریقے سے راج سرکاروں کے ساتھ ہے ہمیں بھارت کے سمات سے اس پاپ کی مانسکتہ کو مٹا کر ہی رکنا ہوگا اس لیے ساتھیوں آج بھارت پکشت ہونے کے راستے پر آگے پڑھ رہا ہے اور اس میں مہاراستہ کی بہت بڑی بھومی کا ہے وہیں ویپکشی ادھبکٹ بھی وہاں موجود مہاراستہ یوتی کی سرکار کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا اس سے پہلے بھی ویپکش نے شریوار کو جب مہاراستہ بند کا آہوان کیا تھا تب یہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا تھا اور کورٹ نے کسی بھی بند کو لے کر سخت ٹپڑی کر دے گئے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف بدلہ پور کو لے کر پورے مہاراستہ میں غصہ پن پا ہوا ہے کیونکہ وہاں کے نامی سکولوں میں کتھت روپ سے بچیوں کے ساتھ یون شوشن کی بات سامنے آ چکے اس گھٹنا کے بعد سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر بچیاں مہلائیں کہاں سرکشت ہیں یوکہ کہاں سرکشت ہیں کیونکہ بدلہ پور والی گھٹنا سے کچھ ہی دن پہلے کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ تھا ریپ اور پھر اس کی ہتیا کا ماملہ پہلے سے سرکھیوں میں تھا اور پورے دیش میں ڈاکٹرز اس مددے پر انصاف کی مانگ کو لے کر کام بند کر چکے تھے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ماملے میں آج آر اوپی سنجائے روئے کا پولی گرافی ٹیسٹ ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے کورٹ میں پولی گرافی ٹیسٹ کرنے کے بعد پر خود آر اوپی نے ہامی بھر دی تھی بتا دیں کہ اس سے پہلے خود سنجائے روئے آپ نے آپ کو دوشی بتاتے ہوئے سزا کی مانگ بھی کر رہا تھا لیکن اب اس نے یوٹرن لے لیا ہے اور خود کو وہ نردوش بتاتا نظر آئے بتا دیں کہ پہلے سٹیٹ پولیسز پورے ماملے کی جھانچ کر رہی تھی لیکن بعد میں یہ کیس سی بی آئی کو ہینڈ اوبر کر دیا گیا تھا اور اب سی بی آئی نے ہی پولی گرافی ٹیسٹ بھی کروایا ہے سنجائے روئے کا یہ پولی گرافی ٹیسٹ جیل میں ہی کرایا گیا اور قریب چار گھنٹے تک جیل میں اس ٹیسٹ کو کرانے کے بعد سی بی آئی کے ٹیم جیل سے روانا ہو گئی آپ کو بتائیں کہ سنجائے روئے کا پولی گرافی ٹیسٹ دو برس قریب ساڑھے بارہ بجے سے تین بجے تک کیا گیا ویشیشک گے ڈاکٹرز اور الگ الگ کرونوں کے ساتھ لمبی پوچھتات سنجائے روئے سے کی گئی کیندری اجانچ ایجنسی کے سوتروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس پہلے سنجائے روئے نے ہراست میں رہتے ہوئے ایک ایک کر کے الگ الگ جانکاری سی بی آئی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دی تھی اسپطال میں پرویش کرنے کا کاران کیا رہا پرویش کرنے کا وقت کیا تھا اسپطال کے سیمینار اور خال میں جب داخل ہوا تو اس کا کاران کیا تھا یا تک کہ سیمینار اور خال سے لے کر ہتیا سبھی معاملے میں وہ لگاتار اپنے بیان پتال رہا ہے دوسری اور درندگی والے اسپطال میں کرپشن کو لے کر تابر تو چھاپے ماری شروع ہو چکی سی بی آئی کی ٹیم پورو پرنسپل سندیب خوش کے گھر بھی تلاشی لے نے پہنچی قریب 6 گھنٹے کی ریٹ کے بعد ایک ٹیم چلی گئی میڈیکل کالیج اور اسپطال میں سندیب خوش کی ٹیم میں رہے دیواشیش سوم اور سنجے وششت کے گھر بھر بھی چھاپے نہ لے گئے سی بی آئی نے چاہنا چاہیے اور اب یعنی کہ آج رویوار کی صبح سوے سی بی آئی ایکشن موڈ میں نظر آئے بتائیں گے کولکاتا کا ماملہ ہو یا پھر بدلہ پور کی گھٹنا ہو دونوں ہی ماملوں میں کوٹ کی طرف سے بے حد کڑی ٹپنیاں سامنے آ چکی ہیں ایک طرف سپریم کوٹ نے کولکاتا ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے ناکیول پولیس اور میڈیکل کولیج پریشاسن کی ڈھیلی کارشیلی اور عجیب کارشیلی پر سوال کھڑے کیے تھے تو وہیں بدلہ پور ماملے میں بھی سنوائی کرتے ہوئے بومبے ہائی کارٹ نے بھی اف آئی آر میں ہوئی دیری کو لے کر پولیس کی کارشیلی پر کمپیٹی پڑے کی تھی